جانے والے قوانین ہوں وہ کوئی نہ کوئی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں جمہوری حکومت کی بات کریں تو بھٹو صاحب کے دور میں انیس سو تہتر کا نیوز پیپر ایمپلوئیز ایڈز جنرلسٹوں کو بہت پروٹیکشن دیتا تھا اور اب بھی دیتا ہے پشرتے کے قانون اپنا راستہ لے لیکن بدقسمت ہی یہ ہوئی کہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی اور خود بھٹو صاحب نے بھی جو خود بادہ کیا تھا پریس این پبلیکیشن آرڈیننس کے خاتمے گام وہ بادہ پورا نہ کر سکے جس کا آگے چل کے خود ان کو نقصان ہوا اور یہ ہر سیاسی جماعت کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ وہ جو اپوزیشن میں رہ کے بات کرتے ہیں وہ حکومت میں آکے ان کے روئیے وہی ہو جاتے ہیں جو حکومتوں کے روئیے ہوتے ہیں اس کے خلاف بھی سٹرگل ہوئی اور یہ پی ایف ایو جے کی خوبصورتی تھی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کون کر رہا ہے اس نے صرف یہ چیز دیکھی کہ آخبارات اور آزادی اظہار کے راہ میں رکاوٹ ہے کوئی حکمران یا وہ آزادی اظہار اور آزادی صاحبت کو یقینی بنانا چاہتا ہے اور اسی لیے اگر انیس سو اٹالیس میں اٹال کی جا سکتی تھی تو انیس سو ستر میں اس مجلی اخباری سنت کی میں پوری دنیا میں یاد ہے کہ کبھی بھی کسی ملک میں اخبارات دس روز تک نہ نکلے ہوں اور اس کی وجہ وہی اتحاد تھا وہی تنظیم تھی وہی جذبہ تھا وہی کمیٹمنٹ تھا کہ جس میں ایک زمانہ تھا کہ پی ایف یو جے پہ یہ ایزام لگا کہ پی ایف یو جے میں جو لوگ ہیں وہ کومنسٹ ہیں اور ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین صاحب کو اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اخبار میں کومنسٹ ڈان اخبار میں کومنسٹ بہت بھرے ہوئے ان کو نکالیں تو الطاف حسین جو بعد میں خود بھی ایو خان کی کابینہ کا حصہ رہے انہوں نے کہا میں خود بھی بہت انٹائی کومنسٹ ہوں لیکن وہ سب کے سب کام میں اپنا کام اچھی طرح کرتے ہیں تو میں کس گراؤن پہ ان کو نکال سکتا ہوں تو جہاں وہ ٹریڈ یونینسٹ تھے وہاں وہ اچھے پروفیشنل جنرلسٹ بھی تھے چاہے وہ احمد شکور صاحب ہو چاہے وہ احمد علی خان صاحب ہو اور یہی بنیاد بنی تھی پی ایف یو جے کے قائم کرنے کی کہ اگر آپ پی ایف یو جے کا آئین پڑھیں تو اس میں فریڈم آف دا پریس آخری پوائنٹ ہے اس سے پہلے فریڈم آف دا پریس کے لیے کیا کیا چیزیں رکوائرڈ ہیں وہ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے تنظیم کو لے کے آگے بڑھنا ہے کیونکہ تحریک اسی وقت ہوتی ہے لیکن ہم نے ایک تحریک چلائی ایو خان کے صلاح جب مشرقی پاکستان الگ ہو رہا تھا تو اس وقت شیف مجیب الرحمن نے پی ایف یو جے کے صدر کیجی مصطفیٰ تھے ان کی دوستی تھی شیف مجیب سے انہوں نے پوچھا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا پی ایف یو جے کا کانسٹیٹوشن پڑھ لیں آپ کو مسئلے کا حل مر جائے گا اور پی ایف یو جے والدہ لاسٹ اوگنیزیشن کہ وہ بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی چھ مہینے تک قائم رہی اور پھر یونین نے اس خود یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم چون کے ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن اس وقت بھی پی ایف یو جے کا اسٹینڈ ٹریڈ یونینز کے حوالے سے جمہوری حقوق کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے سیویلین بالہ دستی کے حوالے سے بہت کلیر تھا اور اسی لیے ہر حکمرہ کے خلاف جس نے بھی آزادی صحافت کے قضل لگائی اس کے خلاف پی ایف یو جے نے سٹرگل کی چاہے وہ سیویلین حکمرہ ہوں چاہے وہ فوجی حکمرہ ہوں چاہے بدترین ڈکٹیٹرشپ ہو یا بدترین سیویلین ڈکٹیٹرشپ ہو ہم نے مالکان کے خلاف بھی سٹرگل کی اور ہم حکومتوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے رہے کہ وہ اور کچھ نہیں ہمیں قانون کی حکمرانی کر کے دکھا دیں ہم کمزور ہوتے چلے گئے آج تمام سیاسی جماعتیں یہاں موجود ہیں آج ٹریڈ یونینز کے لوگ موجود ہیں اس ملک میں کانٹریکٹ سسٹم کانٹریکچرل ایمپلائیمنٹ قانون میں اس کی گنجائش ہی نہیں بنتی نوے روز کے بلا ہوا لیکن کوئی ایک سیاسی جماعت وہ یہ کہنے پہ تیار نہیں ہے کہ اس ملک میں کانٹریکچرل ایمپلائیمنٹ ختم کی جائے کوئی ایک سیاسی جماعت اپنے دورے حکومت میں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تیار دیں تو پھر جب آپ اپنی نرسلیز ختم کر دیں گے آج تیرہ سال اس ملک میں جیسی تیسی جمہوریت ہے اس کو ہو گئے مجھے بتائیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں سٹوڈنٹ یونینز کیوں نہیں بحال کی جاتی ایسی کیا رکاوٹ ہے سٹوڈنٹ یونینز کی بحالی میں کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی نرسلیز کو جو پولیٹیکل نرسلیز ہیں ان کو ختم کرتے جا رہے ہیں آپ کو کہاں سے بلیں گے سیاسی کارپور ہمیں اکباری صلیت میں کارپور ملنے تو مشکل ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ سیاسی ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے وہ جمہوری ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے اور پھر آخر میں یہ پچھلے تین سال میں جو کچھ ہوا یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے اور میں نے ایک مرتبہ ایک دو تی مالکہ نے اکبارا سے کہا کہ اس ملک میں ایک زمانہ تھا کہ آپ نے ایک اکبار پر پابلی لگانے کے لیے جوائنٹ ایڈیٹوریل لکھا تھا ایک جوائنٹ ایڈیٹوریل آپ نے میڈیا ڈیولیپمنٹ آتھارٹی ختم کرنے کے لیے نہیں لکھا ایک جوائنٹ ایڈیٹوریل آپ نے اس ملک میں آزادی صحافت کے تحفظ کے لیے نہیں لکھا کبھی ہمیں ڈال میں کچھ آرٹیکلز مل جاتے ہیں کبھی ہمیں کسی اکبار میں مل جاتے ہیں لیکن وہ جو ایک یقجہ آواز ہوتی ہے ایک دن بھی اس پوری تحریک میں نہیں رہا کہ جس دن اینکرز نے پروگرام یا خبریں پڑھتے ہوئے اپنے بازوں پر کالی پٹیاں بار دی ہوئی یہ جو مالکان کے روئییں ہیں اس پہ پی ایفیو جے کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا سنجیدگی سے گفتگو کرنی ہوگی کیونکہ کل ویڈیا ڈیولیپنٹ آتھارٹی کی لڑائی سے آپ نکل بھی آئے تو آپ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نہیں نبھایا جائے گا اگر آپ نے آج وہ وعدے نہیں منوائے آپ کی تقریبات میں نہ ای پی اینس آتی ہے نہ سی پی اینی آتی ہے نہ پی بی آتی ہے وہ سالی تنظیمیں جن کے لئے ظاہر ہیں ان کے اوپر ایک مشکل وقت ہے اور ہم نے ہمیشہ ہر چیز سے بالہ تر ہو کے آدادی صحافت کا دفاع کیا اور کرتے رہیں گے لیکن آپ مجھے کمزور کر رہے ہیں آپ میری طاقت کو کمزور کر رہے ہیں آپ وہ اعتمار کارکنوں میں بحال کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی تحریک زور پکڑتی ہے جس کی وجہ سے کوئی لڑائی لڑی جاتی ہے کل پلٹ کے لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ جی اب میڈیا ڈیولپنٹ آتھارٹی تو نہیں بن رہی اور بنے گی تو ہم لڑائی لڑ لیں گے مشترکہ لڑائی لڑیں گے جیلوں میں تو ہم جاتے ہیں آپ تو نہیں جاتے ہیں مار تو ہم کھاتے ہیں آپ تو نہیں کھاتے ہیں پولیس کا سامنا تو ہم کرتے ہیں آپ تو نہیں کرتے ہیں ہم صرف آپ سے ایک دیمانڈ کرتے ہیں کہ سنت میں رہنے والے ہزاروں کارپنوں کے اندر اس بے یقینی کی صورتحال کو دور کریں کہ وہ آپ کے لئے یا آدادی صحافت کے لئے جلوس نکالتا ہے لیکن جب گھر بھی جاتا ہے تو اس کے جیب میں اپنے بچوں کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہوتا نہ میڈیکل علامس ہوتا ہے نہ بونس ہوتا ہے یہ وہ ساری چیزیں جو قانون مجھے دیتا ہے میں کوئی چیز بھی اختلاف قانون نہیں مانگ رہا لیکن مجھے اگر قانون پر عمل درامت نہ حکومت سے ملے نہ مالکان سے ملے اور نہ معلوم افراد کل کبھی مجھے اٹھا کے لے جائے اور ایک حکومت اوفیشلی سرکاری طور پر ایک اینکر کو صرف اس کے کولم کی وجہ سے اس کا جینہ دوبار کر دے حالانکہ اس کا بہت سمپل سا سلوشن تھا کہ اگر آسمہ شیرازی کے کولم سے کوئی اتراز تھا اور شاید میں پڑھوں تو مجھے بھی اتراز لیکن اس کا جواب آنا چاہیے تھا اس کا جواب تہدیری شکل میں آنا چاہیے تھا اس کے خلاف آپ مقدمہ کر سکتے تھے اگر آپ کو اتراز تھا آپ اپنے قوانین کو ڈیفرمیشن لاؤز کو بہتر کر سکتے تھے لیکن آپ نے جس طریقے سے کردار کشی کی اور صرف ایک کی نہیں یہ پوری تاریخ ہے آپ کی بھی ماضی کے حکمرانوں کی کچھ ایسے کیسے تھے جن کو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا اسی حکومت کے اسی پارٹی کے آئیڈنٹیفائی کیا گیا تھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بیادتی کیے مرکزی رہنماؤں کے سامنے وہاں آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ کہ میں بتاؤں کہ آپ مجھ پہ کیا پابندی ہے میں بتاؤں کہ مجھے کون حراسہ کر رہا ہے میں بتاؤں کہ مدی اللہ جان کو کون لے گیا میں بتاؤں کہ اصطور کے ساتھ کیا ہوا میں بتاؤں کہ فلان جنرلس کو کیوں پابند کیا گیا تو میرا فیال ہے کہ ہمیں سلوشن کی طرف جانا چاہیے اور میرا فیال میں سلوشن بہت سمپل سا ہے ایک تو یہ کہ سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کے اندر وہ جمہوری روئیے کب آئیں گے کیونکہ اگر آپ نے نرسلیس ختم کر دی تو یاد رکھئے کہ آزادی صحافت قائم نہیں رہ پائے گی اس لیے کہ ہمیں مارشاللہی ادوار سے تو کوئی توقع نہیں لیکن اگر آپ کے دورے حکومتوں میں بھی مجھے تحفظ نہ میرے تو میرے لیے دونوں ادوار بے معنی سے ہو جاتے ہیں ہمیں اپنے اندر اتحاد کی طاقت کو بڑھانا پڑے گا اور یہ میں بارہاں کرتا رہا ہوں میں کنونز دوں اس بار پہ کہ آپ جتنے تقسیم ہوتے رہیں گے آپ اتنے بکھڑتے رہیں گے آپ منتشر ہو جائیں گے یہ یاد رکھئے گا میڈیا یہ بار نیو سپیفر ایٹ کے بارے میں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کو پی ایف یو جے نے دو ہزار آرٹھ میں اپنی خود یعنی خود اعتصابی کی کہا جاتا ہے کہ میڈیا اپنا اعتصاب دی کرتا دو ہزار آرٹھ میں میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا پورا ایک ڈراؤڈ بنا کے حکومت کو دیا گیا اور ہر حکومت کو دیا گیا اس حکومت کو بھی میں نے ذاتی طور پر دیا فواد چودری صاحب کو فیصل جاویز صاحب کو ذاتی طور پر بلوایا کہ آپ میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنا دیں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اس سے بہت مختلف تجو یہ پروپوس کر رہے ہیں حتیٰ کہ عزت قانون دو ہزار دو کو بہتر کرے ساری زندگی وہ مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ برطانیہ میں کیس ہو جائے تو برطانیہ میں اسی چیز کو یہاں کیوں لاغونی کیا جاتا اس لیے کہ پھر ان کی زبان کو بھی تالے لگنے پڑیں گے وہ بھی اتیار کرنی پڑے گی ان کو کیونکہ برطانیہ میں کہ قوانین میں ایسا ہی نہیں ہے پھر کوئی بھی شخص کسی بھی کے خلاف بھی عزت میں جا سکتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کریں ڈیفرمیشن لاؤز کو بہتر میرا خیال ہے کہ پی ایسیو جے کی بہت مانا خیز جدو جہد ہے یہ بیسری کی گنجائش تو ہر تحریک میں ہوتی ہے لیکن آخر میں فراز صاحب کی اس مختصر سی نظم کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجر کیوں لہراتے ہو ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے ہم خوشبو کے رکھ والے ہیں تم کس کا لہو پینے آئے ہم پیار سکھانے والے ہیں اس دیش میں پھر کیا دیکھو گے جب شخص یہاں مر جائے گا جب تیز پہ لے چڑ جائے گی جب شیر سفر کر جائے گا جب کال پڑا آوازوں کا جب قتل ہوا سرسازوں کا پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے اپنے چہرے آئینے میں جب دیکھو گے بہت شکریہ مدرباز صاحب کہتے ہیں قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے میڈیا ہاؤسز خاص طور پر پرنٹ میڈیا کے ادارے ان دنوں میڈیا ورکرز کے لیے عملن قبر بنے ہوئے ہیں ایک ایسی قبر جس میں انہیں مالکان میں زندہ دفن کر رکھتا ہے ایک ایسی قبر سے میں بلانا چاہوں گا کاشیف صدیقی صاحب کو جو دون اپنے